اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کو منتلی گراسری کی ٹپ شیئر کروں گی کہ ہمیں کیسے اپنی بچت کے گراسری کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم وائٹ چکن وائٹ کڑائی جو ہے وہ بنائیں گے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ہمیں میشہ جو ہے گراسری جو ہے منت کی وہ پورے مہینے کی کار لینی چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو بجٹ کا حساب ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنا پورے مہینے میں حرش کرنا ہے دوسرا یہ کہ ہم اگر ایک ساتھ جب ہم گراسری کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی برکت بھی بہت زیادہ ڈالتے ہیں اور کافی زیادہ ہمارا جو ہے برکت ڈلتی ہے اور پورا مہینہ جو ہے آسانی سے جو ہم نے چیزیں لی ہوتی ہیں اس میں پورا مہینہ جو ہے آسانی سے گزر جاتا ہے گراسری کرتے ہوئے ہمیشہ جو ہے پہلے ایک لسٹ بنا لیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں لینی ہے اور کتنی لینی ہے جب شروع میں میں کرتی تھی تو مجھے اکثر جو ہے وہ بھول جاتا تھا کبھی میں کوئی چیز مس کر دیتی تھی کبھی کوئی چیز مس کر دیتی اس لیے جب ہی ہم گراسری کریں تو اس کو ہمیشہ پہلے لکھ لیں اس کے بعد پھر گراسری کرنے جائیں تو اسے بہت زیادہ جو ہے آسانی ہوتی ہے اور ہم ساری چیزیں جو ہے وہ لے آتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک مند میں جو میں چیزیں لے کے آتی ہوں وہ میری دو مہینے جو ہیں وہ آسانی سے جو ہے استعمال ہو جاتی ہیں وہ صرف اس لیے آسانی سے استعمال ہو جاتی ہیں کیونکہ جو ہم ایک ساتھ لے کے آتے ہیں اس میں اللہ تعالی جو ہے برکر ڈالتے ہیں اور وہ کافی زیادہ جو ہے ہماری چیزیں جو ہے استعمال ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں جو ہے اکثر لوگ بچوں کو دس سال تک بڑی ہمیں ایک ہی پیسٹ لے رہتے ہیں جو بڑوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے بچوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں آپ جب بھی بچوں کے لیے پیسٹ لے کریں تو اس میں کٹس سیکشن والی سائٹ سے بچوں کی پیسٹ لے کریں دس سال کے عمر تک کبھی بڑوں کی پیسٹ بچوں کو یوز نہ کریں اسے بچوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد صرف جب لینے لگیں تو آپ جو ہے ایک مہنگے والا جو سرف لیں کپڑوں کے لیے دوسرا جو ہے بونس لے لیں یہ سستے والا ہوتا ہے اسے ہم وارش وغیرہ یا کچن یا فرش وغیرہ دھونے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں اور اس کے بعد جو ہے ہارپک جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ایک تو مہنگا بھی پڑتے ہیں اور اسے مجھے لگتا ہے اتنی زیادہ صفائی بھی نہیں ہوتی جب سے یہ میں ترزاب جو ہے ٹائگر والا استعمال کر رہی ہوں تو یہ بہت زیادہ سستہ بھی پڑتا ہے اور اس سے صفائی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس لئے آپ ان چیزوں کا حیاء رکھیں تاکہ آپ کی بچت بھی ہو اور جو ہے ہم اچھی سے اچھی شاپنگ بھی اور گراسری جو ہے اچھی سے اچھی کر سکیں اس کے بعد یہ میں وائٹ اور ڈارٹ جو چاکلیٹ تھی بلیک والی وہ میں لے کر آئی تھی اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں حالانکہ اس کو فریزر میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کو آپ کسی بھی تھنڈی اور خوش چلہ پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ والی جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں چیز یہ بہت ہی سستی پڑتی ہے یہ تقریباً ٹو کےجی ہے ہمیں ٹھائی سو کی ملتی ہے آپ اس برینڈ کی استعمال کریں یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے میں یہ کافی زیادہ استعمال کر چکی ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی اور ہمیں بہت سستی پڑتی ہے اس کے بعد یہ والا میں جو ہے ڈش واش والا لیکوڈ لے کے آتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے ایک بوٹر لے کے آئی تھی ڈش واش والی اور جب پھر وہ ختم ہو گیا تو میں اب یہ والا پوچٹ لے کے آتی ہوں اور اس کو میں اس کے اندر ڈال لیتی ہوں ٹو سے تھری ٹیبل سپون جب میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو میں پانی سے بھار لیتی ہوں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ کافی اچھا جو ہے وہ چال جاتا ہے یہ والا میرا پوچٹ ہے تقریباً جو ہے ڈیڑھ ماں جو ہے میں وہ استعمال کرتی ہوں بڑی آسانی سے یہ اور اس کی بہت زیادہ اچھی جھاگ بنتی ہے اور برطرم بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی آپ کو ریزنیبل پڑتا ہے آپ جب بھی شاپنگ کریں گروسری لے کے آئیں یہ والا پوچٹ اور لیکوڈ جو ہے ڈیش واش والا یہ والا استعمال کریں یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور میں جب مہینے کی گروسری کر لیتی ہوں تو بہت ہی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے پھر میں ان کو سب جگہ جگہ ان کی چیزوں کو فلنگ کر لیتی ہوں جار بھر لیتی ہوں تو پھر اللہ کا شکر ہے پورا مہینہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بس جس دن ہم گروسری لے کے آتے ہیں اس دن پورا دن جو ہے وہ سیٹ کرنے میں اور چیزیں رکھنے میں اور ان کو اپنی جگہ پہ جار میں ڈالنے میں جو ہے وہ پورا دن لگ جاتا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا مہینہ جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے پہلے میں آپ کو پیسٹ کا افتار تھی کہ چھوٹے بچوں کو کبھی بھی بڑوں والی پیسٹ دس سال تک یوز نہ کروائیں یہ والی جو بچوں والی پیسٹ ہیں آپ ہمیشہ بچوں کے لیے یہ والی لے کے آئے کریں اس سے بچوں کے دانت بلکل خراب نہیں ہوں گے اور یہ والی جو سکرپ سپنچ ہیں یہ والی میں تھری والی پیکٹ لے کے آتی ہوں اور یہ بہت آسانی سے پورا مہینہ جو ہے وہ چل جاتے ہیں اگر ان کو ہم اچھی طرح دو کے رکھ دیں تو بڑا اچھی سے آسانی سے ہو جاتے ہیں یہ جو ہے آج میرے ہزبنٹ جو کڑائی بنا رہے تھے کیونکہ میں گراسی کر کے آئی تھی اسی کو میں سارا دن سنبھالتی رہی سیٹنگ کرتی رہی اور پورا کچن ساف کیا تو میرے وائٹ کڑائی جو ہے آج میرے ہزبنٹ بنا رہے ہیں تو اس کی ریسپی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی ایک کڑائی میں جو ہے وہ آئل لے لیا تھا اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے تھے بلکہ میرے ہزبنٹ نے وہ ڈالے تھے وہ ہی بنا رہے تھے ساری یہ کڑائی اس کے ساتھ ہی جو ہے چکن کے حساب سے اس میں نمنگ ڈال دیا تھا نمنگ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیاز ہیں وہ جلدی سے اور آسانی سے جو ہیں وہ گل جاتے ہیں جب تھوڑا سا یہ براؤن سے ہو گئے تھے ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا تھا تو اس کے اندر چکن ڈال دیا تھا تاکہ جو ہے چکن بھی پیاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ پاک جائے اس کے بعد پیاز جو سوری جو ہے ادرک لسن اور سبز مرچیں جو تھی ایک ہی چوپر میں ڈال کے ان کو کٹھا چاپ کر لیا تھا اس میں ادرک بھی تھی لسن بھی تھا اور سبز مرچیں بھی تھی یہ آپ چکن کے حساب سے ڈالیں ایک گٹھی لسن کی تھی ساتھ ہی ادرک تھی اور ساتھ ہی تین سے چار جو ہے سبز مرچیں تھی اگر زیادہ کروی ہیں تو تین سے چار وہ ہوتے ہیں اگر کم ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے باعث میں مسالے ڈالیں گے اس میں مسالوں میں جائے گا زیرا پورڈر جو ہے وہ ڈال دیا تھا دھنیا پورڈر وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا یہ سارے مسالے جو ہیں چکن کے حساب سے بنائیں آپ جتنا چکن بنا رہے ہیں اسے حساب سے ڈال دیں اس میں نمک جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اور اس میں آپ سے سفید میں جو ہے وہ ڈال دی تھی زیرا پورڈر ڈالا تھا دھنیا پورڈر ڈال دیا تھا اور سفید میں جو ہے وہ ڈال دی تھی اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں جانے لیکن یہ کڑائی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے یہ مسالے ڈالنے کے بعد اس کو میں نے مکس نہیں کیا تھا ہم نے دس اس کو ڈھام کے رکھ دیا تھا تقیبن پندرہ سے بیسمنٹ کے لیے اس کو ڈھام کے رکھ دیا تھا اس میں یہ ہے کہ جو مسالے اور پیاز ہیں وہ بھی گل جائیں گے چکن بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے گی اگر آپ کو لگے کہ چکن ابھی اچھی طرح سے گلی نہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو دوبارہ سے ڈھام کا رکھ سکتے ہیں تاکہ چکن جتنی اچھی گلے گی اتنی اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے لیکن یہ ہے کہ بیسمنٹ میں یہ بہت اچھی جو ہے وہ گل جاتی ہے بیسمنٹ کے بعد اس کا جو ہے پانی بھی وہ خوشک ہو گیا ہوا تھا اور اس میں جو ہے پھر آپ جو ہے بلائی جو دودھ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ملائی آتی ہے وہ اس کے ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ آتا ہے بجائے کہ ہم جو بزار کی بلائی ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ ڈالنے کی بجائے ہم فریش کریم جو ہوتی ہے وہ ڈالنے کی بجائے دودھ والی جو بلائی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں جو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ ڈال کے اس کو تقریباً تھوڑا سا تقریباً تین سے چار منٹ اس کو بھون لیا تھا اس کو جو ہے وہ تین سے چار منٹ جب بھون لیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر کسوری میتھی ڈال دی تھی اور تھوڑا سا گرم سالہ اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی لگا دیں تاکہ تھوڑا سا اس میں وہ جو ہے شورب جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنجی اور یہ مزیدار سکرائی بلکل ریڈی ہے اللہ حافظ